ہیلو دوستو نمسکر میں ویجے پونیا آپ دیکھ رہے ہیں ویجے ایجیوگیسن تو پیارے ساتھیوں آج ہم بات کر رہے ہیں پنزاب بی ایسی نرسنگ کے بارے میں پنزاب میں بابا فرید کوٹ نرسنگ یونیورسٹی میرے دوستو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو ٹویلت سائنس کے بچوں کو جنہوں نے آلی میں ابھی ٹویلت کا اگزام دیا ہے یا جو دو سال تین سال یا پانچ سال پہلے ٹویلت بائیوں سے کر چکے ہیں ان بچوں کے لیے بی ایسی نرسنگ کورس کرواتی ہے تو بابا فرید یونیورسٹی کے بی ایسی نرسنگ کے آن لائن فارم کب آئیں گے کیا یوگیتہ ہے اور بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیسن کے لیے جو پرویش پرکشہ لگتی ہے اس کا سیلیبس کیا ہے اور بی ایسی نرسنگ کا کٹ آف کیا رہتا ہے کولیج کون کون سے ہیں اور پنزاب کا سٹوڈنٹ بی ایسی نرسنگ کورس کرنے کے بعد کون کون سے فیلڈ میں جوب لے سکتا ہے اور تو اور اس بی ایسی نرسنگ کے گورنمنٹ کولیج میں چار ورسوں تک ایک دم فری میں کیسے فڑائی کی جا سکتی ہے تیاری کی پوری رنیتی میں آپ کو وجہ ایڈیو کیسن پر بتانے آیا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اگر میں بات کروں کہ بھائی ہمارے پنزاب میں جو بابا فرید یونیورسیٹی آف ہیلتھ سائنس جو ہیں وہ میرے دوستو بی ایسی نرسنگ کورس کسے کرواتی ہے تو دیکھئے بچو بی ایسی نرسنگ کورس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جتنے بھی سٹوڈینٹ ہیں جن کے ٹویلتھ میں بچو بائی لوجی سبجیکٹ ہے یعنی ٹویلتھ میں فیجیکس کیمیسٹری اور بائیو یہ تین سبجیکٹ اگر آپ کے ہیں تو آپ بی ایسی نرسنگ کورس کر سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ بچو فور ایئر کا فروفیسنل ڈگری کورس ہے کتنے ورس کا کورس ہے بچو فور ایئر کا فروفیسنل ڈگری کورس ہے اوکے یدی کوئی میت کا بچہ ہے اور اس کے ایڈیسنل میں بائیو ہے تو بھی وہ بی ایسی نرسنگ کر سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ بی ایسی نرسنگ کے لیے کم سے کم ایج کتنی ہونی چاہے ایج آپ کی بچو سترہ ورس ہونی چاہے اگر دو اجار تئیس میں آپ کو بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیسن لینا ہے تو اکتیس دسمبر دو اجار تئیس تک آپ کی ایج سترہ ورس کم سے کم ہونی چاہے اور ادھیک سے ادھیک اگر بات کریں تو تھرٹی فائف پہتیس ورس اب بچو ایک سٹوڈنٹ کے ٹویلت میں کتنے پرسنٹیج ہونے چاہے بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیسن کے لیے تو کم سے کم ایسی ایسٹی کٹیگری کے بچوں کے فورٹی پرسنٹیج اور ادھر کٹیگری کے بچوں کے کم سے کم فورٹی فائف پرسنٹیج مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد بچو ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں بی ایسی نرسنگ کے فارم بابا فرید یونیورسٹی کب جاری کرتی ہے بچو پسلے سال کی اگر میں بات کروں دوہجار بائیس کی دوہجار اکیس کی تو بچو فارم جو ہیں وہ یا تو آپ کے مئی میں نکلیں گے اور یا آپ کے زون میں نکلیں گے تو میں یہاں پہ بتا دوں مئی یا جون منت کے اندر بچو آپ کے فارم اوپن ہونے والے ہیں پھر سر اگزام کب ہوگا اور فارم کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے تو دیکھو بچو فارم نکلنے کے قریب قریب فیپٹین سے لے کر کے تھرٹی ڈے تک فارم بھرے جاتے ہیں جیسے فارم اگر مئی لاسٹ میں نکلتا ہے بچو تو آپ کا جون لاسٹ تک فارم بھرا جائے گا ٹھیک ہے بلکل اب بات کریں گے کہ سر اگزام کب ہوگا کیونکہ بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیسن کے لیے بچو آپ کے پنجاب میں ایک پرویش پرکشہ ہوتی ہے ایک انٹرنس اگزام ہوتا ہے اور وہ اگزام دینا پڑے گا اور اس اگزام میں آپ کو اچھے نمبر لانے پڑیں گے تب ہی آپ کا ایڈمیسن بی ایسی نرسنگ کورس میں ہوگا تو بچو دیکھئے جو اگزام کی ڈیٹ کیا ہے اگزام بچو ہمیسا جولائی میں ہوتا ہے جولائی کے لگ بگ فیسٹ یا شیکنڈ ویک میں آپ کا اگزام ہوگا اب ہم بات کریں گے ریزلٹ کی سر ریزلٹ کا بات آئے اگزام کے سیون سے لے کر کے فیپٹین ڈیز کے بعد میں آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو آپ مان کے چلیے گا جولائی لاشٹ تک بچو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگزام منت میں آپ کی کاؤنسلنگ چلے گی اور لگ بگ اگزام لاشٹ تک بی ایسی نرسنگ کی پڑائی سرو ہو جائے گی اب سر آن لائن فارم بھرا جائے گا فارم کو آن لائن کرنے کے لیے جو پنجاب کی بابا فرید یون سٹی ہے وہ بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیسن کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹ مانگتی ہے تو بچو دیکھئے آپ کے پاس ٹینت کی مارک شیٹ ٹویلت کی مارک شیٹ اور اگر ابھی ٹویلت کی مارک شیٹ نہیں آئی ہے ریزلٹ نہیں آیا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے رول نمبر سے بھی فارم بھرا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں بچو ٹی سی سی کاسٹ سرٹیفیکیٹ ذاتی پرمان پتر ڈومی سل سرٹیفیکیٹ مول نواز پرمان پتر فوٹو اور آدھار کارڈ یہ ڈاکیومنٹ چاہیے گے بچو آپ کے کاسٹ سرٹیفیکیٹ ابھی نیا بنا ہونا چاہیے اگر کاسٹ سرٹیفیکیٹ بہت پرانا ہے تو آپ نیا بنوا سکتے ہیں ای ڈاکیومنٹ چاہیے گا اب ہم آگے چلتے ہیں اب بچو ہم بات کریں گے کی بی ایسی نرسینگ کا جو انٹرنس اگزام ہوتا ہے اس میں سیلیبس کیا رہتا ہے پیپر پیٹرن کیا رہتا ہے اور سر اس سیلیبس کو ہم کیسے تیار کریں میں سیلیبس بتانے سے پہلے آپ کو بچو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ویجے ایجوکیشن کے نام سے اپنا ایک موبائل ایپ ہے بچو اس موبائل ایپ میں ہم پنجاب بی ایسی نرسینگ کی آن لائن پریپریشن کرواتے ہیں یدی بچو آپ ٹویلت بائیو سے ہیں اور آپ نیٹ کو کریک نہیں کر پائے ہیں یا نیٹ کے لمبے سفر میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو بہت ہی کم سمیہ میں بچو ترنت آپ بی ایسی نرسینگ اگزام دے کر کے ایڈمیسن لے سکتے ہیں اور ایک ایم بی بی ایس کے برابر مانیتہ رکھنے والا سلیبس ہے بی ایسی نرسینگ بچو بی ایسی نرسینگ ایم بی بی ایس تو نہیں ہے لیکن ایم بی بی ایس سے کم بھی نہیں ہے اس لیے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو نیٹ کے بعد سیکنڈ پرائیوریٹی پہ بی ایسی نرسینگ کو رکھتے ہیں تو بچو آپ بھی تیاری شروع کر دیجئے ویجہ ایجوکیشن ایپ سے ویجہ ایجوکیشن ایپ کی لنک نیچے دی گئی ہے اور ویجہ ایجوکیشن ایپ پر بچو برماستر بیچ ہیں جس میں آپ جڑیے گا اور پنجاب بی ایسی نرسینگ کی تیاری کریے گا اب بچو جو ہمارا برماستر بیچ ہیں اس کی فیس ہزاروں میں نہیں ہے بچو کیول نو سو نو سو نبی روپے کی فیس میں آپ کو برماستر بیچ کے اندر قریب قریب چھے سے سات مہینے تک تیاری کروائی جائے گی اب دیکھئے گا بچو یہ ہمارا سیلیبس ہے بائیلوجی کیمنسٹری فیزیکس انگلیز اور نرسینگ ایپٹیٹیوڈ یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھنے پڑھیں گے بچو آپ کا جو پیپر ہوگا اس میں ٹوٹل دو سو اوبجیکٹیو کیوں سناتے ہیں بچو کتنے کیوں سناتے ہیں دو سو اوبجیکٹیو کیوں سناتے ہیں پیپر جو ہیں بچو اس کا سیلیبس کیا رہے گا NCRT کا سیلیبس رہتا ہے بچو 11th and 12th کا سیلیبس رہے گا پیپر کا میڈیوم mostly انگلیز ہی رہتا ہے بچو اب دیکھئے گا یہاں پر آپ کا جو پیپر ہے بچو اس میں بائیو کیمنسٹری فیزیکس انگلیز اور نرسینگ ایپٹیٹیوڈ انگلیز کےول 12th کی آئے گی بچو 12th کی انگلیز گرامر آنے والی ہے نرسینگ ایپٹیٹیوڈ میں most of بائیو کے کیوسن ہی رہتے ہیں بچو تو وجہ ایڈیوکیسن ایپ پر آپ کو نرسینگ ایپٹیٹیوڈ بھی پڑھائی جائے گی انگلیز گرامر فیزیکس کیمنسٹری اور بائیو پڑھائی جائے گی بچو نیٹ لیول کا سیلیبس نہیں ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہاں سیلیبس میڈیوم رہتا ہے زیادہ تف پیپر نہیں آتا ہے اس کا اب دیکھئے بچو پائیلو جی میں بوٹنی اور جولو جی دونوں سے کیوسن آنے والے ہیں تو سب سے زیادہ ریسیو آپ کا بچو بائیو کا ہی رہتا ہے یہاں پہ بائیو کا ریسیو جتنے کیوسن دوستوں کیمنسٹری اور فیزیکس سے آتے ہیں قریب قریب اتنا ہی ویٹیز آپ کا یہاں پہ بائیو کا بھی ہے تو آپ بہت اچھی طرح سے بچو سٹڈی کریے گا اگر آپ بہت خوب پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے بچو ٹھیک ہے کی نہیں یہ آپ اگر کہیں تو 40 40 40 کیوسن ان کے ہیں میرے دوستوں پائیلو جی کیوں تھوڑے کیوسن جادہ ہے ٹھیک ہے نا اگر میں یوں کہوں بائیو کیمسٹری اور فیزیکس لگ بگ ان کے 120 سے لے کر 140 تک کیوسن ہے ٹھیک ہے نا بلکل بہت خوب اب بچو دیکھئے گا اور آپ کا جو پیپر ہے وہ OMR سیٹ پر ہوگا پین اینڈ پیپر موڈ یاد رکھنا پین اینڈ پیپر موڈ یعنی آن لائن ایگزام نہیں ہوگا آف لائن ایگزام ہوگا ایگزام کے سینٹر آپ کے ڈسٹرک میں رہنے والا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب سر ہمیں اگر آن لائن بیچ لینا ہو وجہ ایجوکیسن سے بی ایسی نرسنگ اینٹرنس ایگزام کے لیے یا پرا میڈیگل اینٹرنس ایگزام کے لیے تو سر ہم کیسے لیں بیچ دو طریقے ہیں نیچے ایپ کی لنک ہے سیدھا ایپ ڈاؤنلوڈ کریے اور ایپ ڈاؤنلوڈ کرو گے تو اس میں آپ کو اپنا نمبر ڈالنا ہے اور جیسے ہی آپ ایپ میں بچوں آپ اپنا خود کا نمبر ڈالو گے تو ایپ اوپن ہو جائے گا اور ایپ میں آپ کو کورس ایج کی لسٹ میں بی ایسی نرسنگ کے اندر برماستر بیچ دکھے گا اسے بائے ناؤ کر لیجئے سیدھا وہیں سے آن لائن پیمنٹ کر دیجئے اگر آپ کے باس آن لائن پیمنٹ کی سویدھا نہیں ہے تو آپ ان نمبروں پہ فون پہ گوگل پہ یا پی ٹی ایم کروا کر کے بھی اپنا کورس چالو کر سکتے ہو بچوں ان نمبروں پہ پیمنٹ کروا کے پھر انہی نمبر پہ فون کر دیجئے گا ہماری ٹیم آپ کا آن لائن کورس اپ ڈیٹ کر دے گی نمبر دیکھئے گا 8302199394 اگلا نمبر ہے 9828721229 ان نمبروں پہ بچوں آپ کبھی بھی کول کر سکتے ہیں پنجاب بی ایسی نرسنگ کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے بھی یہاں پہ کول کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اچھی محنت کرو گے تو آپ کو پنجاب کے گورنمنٹ کولیج مل جائیں گے میں ابھی کولیج کی لسٹ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں دیکھئے گا بچوں پیسٹ جوب آپسن ان بی ایسی نرسنگ بی ایسی نرسنگ کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں دوستو جتنے بھی ایم سو ہسپیٹل ہے ان ایم سو ہسپیٹل میں آپ نرسنگ آفیشر بن سکتے ہیں نورس ایٹ کے دوارا پرتیک جلے اس طرح پر بچوں پرتیک جلے کے تحصیل کے اور گاؤں کے ہسپیٹل میں بچوں اب سی ایچو رکھے جا رہے ہیں آپ سی ایچو بن سکتے ہیں آپ ایک جپ میر ہسپیٹل ہے دوستو جہاں پرتی مہینہ کا پیمنٹ ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ جپ میر میں جوب کر سکتے ہیں آپ سینٹرل گورنمنٹ کے ای ایس آئی سی ہسپیٹل میں نوکری کر سکتے ہیں آپ میلٹری ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہیں آپ اسٹیٹ ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہیں اسٹیٹ ہسپیٹل پرتیک ڈسٹرک لیول پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کے ہسپیٹل جیسے رامنو اور لویا ہے اور بھی بڑے بڑے ہسپٹل ہے ان میں جوب کر سکتے ہیں جیسے پی جی آئی ٹھیک ہے بی ایچ یو اسی طرح سے بچوں آپ یوکے یو ایس کینیڈا اور بھی الگ الگ کنٹری کے اندر جا کر کے جوب کر سکتے ہیں بچوں آؤٹ آف انڈیا ایب روڈ جا کے آپ جوب کر سکتے ہیں اور بی ایسی نرسنگ کی ایب روڈ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بچوں اس کے بعد میں آپ جو ہیں ٹیچر کے طور پر ٹیوٹر کے طور پر اے این ام اور جی این ام والے بچوں کو بڑھا سکتے ہیں آپ بی ایسی نرسنگ کولیج میں ایسسٹنٹ پروفیسر بن سکتے ہیں آپ نرسنگ اوفیسر بن سکتے ہیں آپ ہوم کیر نرسنگ سٹاپ بن سکتے ہیں اور بھی بہت سارے فیلڈ ہے بچوں جہاں آپ جوب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں بلکل اب میں آپ کو کولیج کی بارے میں بھی بتانا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں پنجاب کے اندر گورمنٹ کولیج بھی ہے بی ایسی نرسنگ کے اور پنجاب میں پرائیویٹ کولیج بھی ہے بچوں اگر میں بات کروں کس کی گورمنٹ کولیج کی تو یاد رکھیے گا گورمنٹ کولیج کے اندر تو بچوں آپ کے جیسے دو سو نمبر کا پیپر ہو رہا ہے آپ اس دو سو نمبر کے پیپر میں نیگٹیو مارکنگ بچوں اگر آپ کیو سن ویوستیت اٹینڈ کرو گے تو نہیں ہوگی آپ اس دو سو نمبر کے پیپر میں سو نمبر بھی لے کے آ جاتے ہیں تو بھی بچوں آپ کو گورمنٹ کولیج ہو جائے گا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تو آپ کو نمبر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سو نمبر لے کے آئیے ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں آپ اپنا ٹارگیٹ ون فیپٹی رکھیے بچوں ون فیپٹی پلس اگر آپ دیکھئے گا پرائیویٹ پرائیویٹ کولیج قریب قریب بچوں ون ہنڈریڈ کے آس پاس ہے سو پرائیویٹ کولیج ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کے بہت بڑی سنکیہ میں گورمنٹ کولیج بھی ہے میں گورمنٹ کولیج کی لسٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بچوں گورمنٹ نرسنگ کولیج امریس سر گورمنٹ نرسنگ کولیج پٹیالا گورمنٹ نرسنگ کولیج پرید کوٹ گورمنٹ نرسنگ کولیج مقتصار گورنمنٹ نرسنگ کولیج آئیکون یونسٹی ریزنل سینٹرل گونوال صاحب اس کے بعد میں یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آب نرسنگ یہ آپ کا رہے گا دوستوں فیضی لکا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جلاباد کے اندر یہاں پر بچوں جو میں آپ کو لسٹ دکھا رہا ہوں یہ آپ کے گورنمنٹ میڈیکل کولیج ہے بات کو سمجھنا ان میں ایم بی بی ایس بھی ہے ان میں بی ایسی نرسنگ بھی ہے ایم بی بی ایس کے بچوں کے ساتھ بی ایسی نرسنگ پڑھنے کا اور شیکھنے کا موقع ملے گا میں تو آپ کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گا کہ آپ نرسنگ آفیشر بنیں آپ اپنے لائف میں بہت آگے بڑھیں بی ایسی نرسنگ لڑکے بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ بچوں آپ ایمز بی ایسی نرسنگ کا اگزام بھی دے سکتے ہو ایمز پیرہ میڈیکل کا اگزام بھی دے سکتے ہو بہت پڑھئے گا آگے بڑھئے گا اپنے اور اپنے ممی پاپا کا نام روسن کرئے گا آپ کے گارجنس نے آپ کو ٹویلتھ تک پڑھا دیا اب بچوں پرائیویٹ کولیج میں لاکھوں روپے مت دیجئے اب گورمنٹ کولیج میں ایڈمیسن کے لیے سٹڈی کرئے تیاری کرئے محنت کرئے اور بچوں زیادہ جانکاری کے لیے وجہ ایڈیوکیسن کے ہیلپ لائن پر کول کرئے وجہ ایڈیوکیسن کے آن لائن کورسیز میں جڑیے گا بچوں جہاں ایک ہزار روپے سے بھی کم کی فیس میں آپ کو سات آٹھ مہینے تک پڑھایا جائے گا پر منت کے حساب سے دیکھیں تو سو روپے کی فیس میں پرتی مہینہ سو روپے کی فیس لگ رہی ہے جس میں ہندی میڈیم کے بچوں کو ہندی میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے تو وجہ ایڈیوکیسن کے ساتھ جڑ کے برماستر بیچ کے ساتھ جڑ کر کے بہت اچھی تیاری کریے اور گورنمنٹ سیلیکشن لیجئے آپ سبھی کو جول بوشے کی شب کامنا جائے ہند وندی ماترم